رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی کیا زبردست تعریف فرمائی ہے صحابہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیف فرما تھے آپ نے پوچھا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے آپ دیکھیں وہ تو صحابہ تھے نا آجم اپنی عقل کے اٹکل پچھو لڑاتے ہیں عربات میں وہاں معاملہ دوسرا تھا وہاں کیا فرما تھے معلوم سب ہوتا تھا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کوئی بہتر معلوم ہے پھر سرکار نے فرمایا سنو فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ہیں اب صحابہ نے ارز کیا صحابہ نے ارز کیا کہ مومن کون ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو ان کے مال اور جانوں میں بے خوف کر دیا وہ مومن ہے پھر ارز کیا گیا کہ مہاجر کون ہے دیکھیں سوالات کیا ہو رہے ہیں سوال ہوا کہ مہاجر کون ہے سرکار نے فرمایا جس نے برائیوں کو خیر آباد کہہ دیا اور ان سے دامن بچا رکھا یعنی برائیوں سے ہجرت اختیار کر لی وہ مہاجر ہے پھر ارز کیا گیا کہ اسلام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تُو دل سے اللہ کو تسلیم کرے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے دیکھئے آج پرابلم سب سے بڑی کیا ہے جویریہ اس کو سمجھئے گا ہم حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم حق کی بات کرتے ہیں ہم حق کی بات کے ناروں کو بہت خوبصورت سے سلوگنز بنا کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں پرووک کرتے ہیں فرس کون ادا کرنا چاہتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے ہم حقوق میں تو ڈیمانڈنگ ہیں ساس یہ کہتی ہے کہ میرا یہ حق ہے بہو یہ کہتی ہے میرا یہ حق ہے شوہر یہ کہتا ہے میرا یہ حق ہے بیوی یہ کہتی ہے میرا یہ حق ہے بھائی یہ کہتا ہے میرا یہ حق ہے بہن یہ کہتی ہے میرا یہ حق ہے بیٹی یہ کہتی ہے پپا میرا یہ حق ہے اور بیٹا یہ کہتا ہے پپا میرا یہ حق ہے دوست یہ کہتا ہے میرا یہ حق ہے رشتدار یہ کہتے ہیں میرا یہ حق ہے پڑوسی یہ کہتے ہیں میرا یہ حق ہے ٹھیک ہے سب کے حقوق ہیں یہ پوچھئے کہ فرض کیا ہے آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں گی ایک اسلامی بہن کی احسیت سے کہ میرا یہ حق ہے مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے مجھے خود اپنے آپ سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ جس حق کیا آپ مجھ سے طلبگار ہیں پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ نے اپنا فرض ادا کیا آپ حق ڈیمانڈ کرنے سے پہلے یہ سمجھیں اپنے آپ کو دیکھو جی اپنے آپ کا انیلیسز کریں سلف انیلیسز یہ ہے کہ میں ڈیمانڈنگ تو ہوں لیکن میں دینا کچھ نہیں چاہتا یہ وائس ورسہ معاملہ ہے جب آپ اپنا فرض پورا کرتے ہیں تب آپ حق کو ڈیمانڈ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں لیکن جب آپ اپنا فرض پورا نہیں کرتے تو آپ ڈیمانڈنگ نہیں ہو سکتے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کام کرنے سے رک جائیں آپ کو اپنا کام کرنا ہے سامنے جو فریق ہے اس کو اپنا کام کرنا ہے